موسیقی السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ہیر ایم پروفیسر سغیر احمد اور تمام سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں پروفیسر سغیر زولوجی چینل جو سٹوڈنٹ لاسٹ ٹائم ہم کلاس ریپٹیلیا کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں اس کے جنرل کریکٹرز اور ایکزامپلز کو ڈسکس کر رہے تھے آج ہم نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کا ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے اس سال ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ کسٹن میں بھی آئے اور اس میں ڈیفرنٹ ایم سو کیوز اور شاوٹ کسٹنز بن سکتے ہیں تو ٹاپک کا نام ہے کلاس ایفز یعنی کہ پرندوں کی کلاس اب آپ کو معلوم ہے جو سٹن کلاس ایفز کی سٹیڈی کیا کہلاتی ہے کلاس ایفز کی سٹیڈی کہلاتی ہے آرنیتھو لوجی آرنیتھو لوجی what do you mean by آرنیتھو لوجی آرنیتھو لوجی basically combination of two greek words first is آرنیتھو آرنیتھو and second لوجی آرنیتھو mean ایفز یعنی کہ birds پرندے and لوجی mean سٹیڈی کتنی سیمپل سی definition ہو گئی کہ scientific scientific study of different types of birds different types of birds is known as is known as ornithology یہ بہت important branch ہے axel mcqs میں بھی پوچھی جاتی ہے کہ biology کی اس branch کا نام بتائیے جس میں آپ پرندوں کی study کرتے ہیں تو best answer ہمارے پاس کیا ہے ornithology بڑی interesting branch ہے اب اس branch میں آپ کے سیلیبس کے اندر اس کے جنرل کریکٹر ڈسکس کیے گئے ہیں اور اس کی دو سب کلاسس کو کیا ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے تو آئی اے سٹوڈنٹ اس کے جنرل کریکٹرز اس کی مارفولوجی کچھ فیزیولوجی اور اس کی سب کلاسس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو جنرل کریکٹرز کے حوالے سے اس کو میں رب کر دیتا ہوں جنرل کریکٹرز کے حوالے سے جو ہمارا بیسک پلان تھا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی کلاس یا فائلم کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا امپورٹنٹ کریکٹر ہے ہمارے پاس کہ ان دس کلاس اباؤٹ ان دس کلاس اباؤٹ نائن تھاؤزنڈ اسپیشیز آر انکلیوڈیڈ کہ اس کلاس سے تعلو رکھنے والے اینجمز کی تعداد تقریباً کتنی ہے نائن تھاؤزنڈ کیا ہیں اسپیشیز ہیں تو اوورال برڈ اوورال ورڈ اباؤوڈ برڈز کی تقریباً نو ہزار سے زیادہ کیا ہیں اقسام ہیں آئیے اس کے جنرل کریکٹرز ڈسکس کرتے ہیں ہیبیٹارٹ کے حوالے سے دیز آر فاؤنٹ دیز آر فاؤنٹ ان ڈیفرنٹ ہیبیٹارٹ یعنی کہ اس کلاس سے تعلو رکھنے والے پرندے مختلف ہیبیٹیٹ میں کیا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں یعنی کہ یہ میرین بھی ہیں ٹیرسٹرل بھی ہیں ایریل بھی ہیں سب ایریل بھی ہیں تو ڈیفرنٹ یعنی کہ ویرائیٹی سے زیادہ تر درکتوں پر رہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیا ہیبیٹیٹ ہے تو جو ہم نے جنرل بات کر دی دیز آر فاؤنڈ اسپائنڈل ان شیپ یعنی کہ اس کلاس سے تعلو رکھنے والے پرندوں کی شیپ کیسی ہوتی ہے اسپائنڈل شیپ ہوتی ہے اسپائنڈل سے کیا مراد ہے کہ آگے سے بھی ٹیپرڈ ہوں پیچھے سے بھی ٹیپرڈ ہوں درمیان میں سے کیا ہوں چوڑے ہوں تو ایسی شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں اسپائنڈل شیپ کہتے ہیں اب اسپائنڈل شیپ نیچرلی طور پر اس لیے کہ جتنی زیادہ اسپائنڈل شیپ ہوگی تو ایئر کرنڈ کو یہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پاس آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو ریزیس کر سکتے ہیں اور اس میں سے گزر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی شیپ نیچرلی آرگنائزد ہے کیسی اسپائنڈل ان شیپ ہے نیکس ہمارے پاس جنرل ایمپورٹنٹ کریکٹرز میں سے جو سب سے ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے جس بحاب پر ان کو ایفس یا پرندے کا آ جاتا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ کریکٹر کہ باڈی کورٹ وید فیدرز کہ ان کے جسم کے اوپر کیا ہوتے ہیں پر پائے جاتے ہیں جو کہ انسولیٹر کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر باڈی کے اوپر ایک بھی فیدر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کلاس ایفس ہے یعنی کہ وہ برٹ کلائے گا ایک اور ایمپورٹنٹ کریکٹر کہ ماؤت ماؤت موڈی فائیڈ انٹو بیگ یعنی کہ یہ خاص کریکٹر ہے پرندوں کا کہ ان کا جو موہ ہے وہ موڈی فائیڈ ہو جاتا ہے کس کے اندر بیگ کے اندر یعنی کہ چونچ کے اندر اگر ہم اس کے بیگ کی بات کریں تو بیگ جو ہیں فیڈنگ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ کیا ہے آرگنائزڈ ہیں مختلف کیا ہے اس میں اسٹیکچر میں کیا ہے آرگنائزڈ ہوتی ہے اور یو جلی ایک خاص بات ان کا جو اپر جا ہے اور لوور جا یعنی کہ ان کا جو لوور جا ہے یہ موویبل ہے اپر جا یو جلی موویبل نہیں ہے لیکن ایک ایکسپشنل کیسے جیسے پیرٹ سائٹا کیولا کے بات کریں تو اس کا یو جلی اپر جا بھی کیا ہے موویبل ہے تو ماؤتھ موڈیفائیڈ انٹو بیگ اور ایک خاص بات کہ بیگ یعنی کہ ماؤتھ جو ہے ماؤتھ ماؤتھ ویڈاوٹ ویڈاوٹ ٹیتھ یعنی کہ ان کے مو میں یا چونچ میں دانت موجود نہیں ہوتے اب دیو دو اپسنس آف ٹیتھ جو ان کی بیگ ہے وہ موڈیفائیڈ ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ ایک سٹیکچر کے اندر ایکارڈنگ ٹو دا موڈ آف فیڈنگ کوئی شاپ ہے کوئی پوائنٹیٹ ہے کوئی بہت زیادہ ایلانگیٹیٹ ہے تو ڈیفرنٹ یعنی کہ شیب میں ان کی بیگ کیا ہو جاتی ہے موڈیفائیڈ ہو جاتی ہے اچھا ان کے خاص بات اگر ان کی بیگ کو کاٹ دیا جائے یعنی کہ بیگ کو اگر آپ کٹ کر دیں تو یعنی کہ یہ دوبارہ سے ری فارم ہو جاتی ہے تو یہ پرندوں کی بیگ کی خاص بات ہے کہ ان کے چونچ میں یعنی کہ ری جنریشن کی کیا ہے صلاحیت موجود ہوتی ہے ایک اور امپورڈنٹ کریکٹر ہمارے پاس برڈز کا فور لیمز فور لیمز موڈیفائیڈ انٹو وینگز یعنی کہ ویسے تو ہیوینگ اٹو پیر ساف لیمز دو جوڑے یعنی کہ چار ٹانگیں پائے جاتے ہیں لیکن اگلی ٹانگیں کس میں تبدیل ہو جاتی ہیں وینگز کے اندر تاکہ یہ آسانی سے فلائے کر سکے نیکس امپورڈنٹ کریکٹر کہ دیز آر دیز آر وام بلرڈیڈ جنہیں ہم ہومیو تھمس بھی کہتے ہیں دیز آر وام بلرڈیڈ اینیمالز اس کلاس سے تعلو رکھنے والے اینیمالز کیسے ہوتے ہیں وام بلرڈیڈ ہوتے ہیں یا ہومیو تھمس ہوتے ہیں what do you mean بائی ہومیو تھمس پہلے اس کی بیسک میننگ ہم ڈسکس کر لیں بڑی امپورٹنٹ کیا ہے ٹرمینالوجی ہے ہومیو تھمس کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈ پرسٹ اس ہومیو اینڈ سیکنڈ تھم ہومیو مین سیم ایک جیسا تھم مین ہیٹ یا ٹیمپریچر یعنی کہ وڈی کا ٹیمپریچر کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے کانسٹین رہتا ہے دو اینیمالز کے گروپ ہیں جو کہ وام بلرڈیڈ یا یو جولی ہومیو تھمس کلاتے ہیں ایک تو یہ برڈس ہوگے دوسرے مہمس انکلیوڈنگ ہومین بینگز تو یہ اپنا بوڈی ٹیمپریچر انویرمنٹ کے ٹیمپریچر کے لیا سے چینج نہیں کرتے تو ایسے انیمالز کیا کلاتے ہیں وام بلرڈیڈ اینیمال یا ہومیو تھمس کلاتے ہیں یعنی کے دوسرے نیمالز which are can not change their body temperature accordance to the temperature of environment آر کالڈ ہومیو تھمز نیکسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹر جنرل کریکٹر میں سے برڈز کا ایک اور ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ ہارٹ کمپلیٹلی فور چیمبر یعنی کہ پرندوں کا دل مکمل طور پر فور چیمبر پر مشتمل ہوتا ہے جیسے لازٹ ہم ہم کلاس ریپٹیلیا کی بات کر رہے تھے وہاں پر ٹرانزیشن پیرڈ آ گیا تھا کروکوڈائلز کے اندر کہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ فور چیمبر پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ریپٹائلز ہیں وہ تھری چیمبر لیکن یہاں پر اگر آپ برڈز کے دل کی بات کریں لیٹس اپوز دیٹ یہ برڈز کا ہارٹ ہے تو اوپر والا پوشن آریکل کہلاتا ہے نیچے والا وینٹریکل کہلاتا ہے اب آریکل میں بھی سیپٹم بن گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر آریکیولر سیپٹم اور وینٹریکل میں بھی سیپٹم فارم ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں انٹر وینٹری کیولر سیپٹم اب آریکل میں بھی سیپٹم بن گیا وینٹریکل میں بھی سیپٹم بن گیا جس کی وجہ سے آریکل دو چیمبر میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور وینٹریکل بھی دو چیمبر میں ڈیوائیڈ ہو گیا اوپر والا آریکل جو دو چیمبر میں اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ آریکل یہ ہمارے پاس کیا ہے لیفٹ آریکل یہ رائٹ وینٹریکل اور یہ ہمارے پاس کیا ہے لیفٹ وینٹریکل تو ہارڈ کیا ہے کمپلیٹلی کیا ہے فور چیمبرڈ ہے اگر ہم ریسپائیریشن کی بات کریں ریسپائیریشن ٹیکس پلیس تھرو لنگس یعنی کہ تنفس کا عمل کس کے ذریعے ہوتا ہے لنگس اب چونکہ یہ ایفیشنٹ یعنی کہ انیمل سین اور لنگس یعنی کہ ریسپائیریشن میں ہیلپ فل کرنے کے لیے ان کے اندر ایئر سیکس بھی پائے جاتے ہیں جن کی تعداد آٹھ سے نو ہوتی ہے یہ ایئر سیکس ہڈیوں تک کیا ہوتے ہیں ان کے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اب ایئر سیکس جو ہیں یو جلی یعنی کہ ان میں ایئر اسٹور کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائی فلائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو یو جلی یہاں سے یہ آکسیجن گین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایفز کے کیا ہیں کریکٹر سے جلدی سے رائٹ ڈاؤن کر لیں سٹوڈنٹ سکرین شوٹ لے لیں اور اس کے بعد آگے مزید ہم کریکٹر ڈسکس کرتے ہیں دیز آر یونی سیکچول اینیمال اینیمال یعنی کے ایڈوانس اینیمال ہیں یونی سیکچول ہیں میل آلیدہ ہے اور فیمیل آلیدہ لیکن ایک خاص بات ان میں کے سیکچول ڈائی مورفیزم پائے جاتا ہے سیکچول ڈائی مورفیزم سیکچول کا مطلب ہوتا ہے سیکس ڈائی مین ٹو مورفیزم مارفو سے نکلا ہے ویچ مینز شیپ اب سیکس کی دو شیپ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہی پیچان لیں کہ یہ میل آلیدہ یا فیمیل آلیدہ تو ان آرگنیزم کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں سیکچول ڈائی مورفیزم سیمپسی دیفنیشن رائٹ داؤن کر لی جیگا ویچ مین بائی سیکچول ڈائی مورفیزم بہت سی مپسی دیفنیشن ہے دوز انیمال ویچ آر مارفولوجکلی ایڈانٹیفائی آیدہ آر میل آر فیمیل سو ٹرمیس یوز سیکچول ڈائی مورفیزم ایسے انیمل جن کو دیکھتے ہی پیچان لیں کہ یہ میل یا فی میل ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سیکچول ڈائیمارفیزم اب برڈز میں کیسے پیچانیں گے کہ یہ میل برڈ ہے یا فی میل برڈ بڑا سیمپل سا اس کا کی ایڈنٹیفیکیشن ڈیر سٹوڈنٹ آپ اس کی نیک سے پیچانیں گے گردن سے اگر گردن میں کسی بھی قسم کا فیدر کا بینڈ بناوا ہے بلیک کلر کا ہے ریڈ کلر کا ہے کسی بھی قسم کا فیدر موجود ہے رنگ موجود ہے فیدر کا بناوا رنگ یا کوئی بینڈ موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ میل برڈ ہے اور اگر فیدر میں سوری نیک میں کیا ہے وہ بینڈ یا رنگ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ فی میل فار ایگزامپل جیسے آپ نے چڑیا دیکھی ہوگی چڑا بھی دیکھا ہوگا اب دونوں میں کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ چڑیا ہے یا چڑا تو آپ دیکھیں گا چڑے کے گردن میں بلیک کلر کا بینڈ فیدر کا بناوا ہوتا ہے جبکہ جو فی میل چڑیا ہے یعنی کہ اس میں بینڈ موجود نہیں ہو تو اس کی نیک بلکل پلان ہوتی ہے اگر ہم سائٹا کیولا سائٹا کیولا کی بات کریں یعنی کہ پیارٹ توتے کی بات کریں تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ توتا ہے یا توتی ہے تو اس کی آپ نیک میں دیکھیں گے نیک میں اگر رنگ موجود ہے فیدر کا بناوا تو وہ میل یعنی کہ توتا ہوگا اور اگر رنگ موجود نہیں ہے تو وہ توتی ہوگی تو ایسی ٹرمینولوجی کو جس میں ہم میل اور فی میل کو دیکھتے ہی پہچان لیں تو کیا کلاتے ہیں سیکچول ڈائی مورفیزم دیل سٹونٹ برڈز کا ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر کہ دے پروڈیوز دے پروڈیوز میلوڈیوز وائز دے پروڈیوز میلوڈیوز وائز فروم سائرنگز یعنی کہ پرندوں کی جو خوبصورت آواز ہے وہ کہاں سے پروڈیوز کرتے ہیں سائرنگز سے پروڈیوز کرتے ہیں ہماری آواز کہاں سے آتی ہے لائرنگز سے آتی ہے لیکن برڈز میں ایک خاص قسم کا ووکل باکس ہے جسے ہم سائرنگز کہتے ہیں وہاں سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیا ہے یہ میلوڈیوز وائز کہہ کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں یہ اس کا ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے ایک اور خاص بات کہ بانس آر ہولو بانس آر ہولو ہڈیاں اندر سے کیا ہوتی ہیں کھوکلی ہوتی ہیں یوجیلی بان میرو کیا ہوتا ہے ایپسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ائر فیلڈ کیا ہیں بانس ہیں تو ایسی بانس جو کہ ہولو ہوں ائر فیلڈ ہوں ایسی بانس ہم کہتے ہیں نیومیٹک بانس کیا کہلاتی ہیں نیومیٹک بانس کہلاتی ہیں تو بانس آر ہولو یہ پرندوں کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو کہ فلائٹ ایڈ آپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں اور آسانی سے پرندے اڑ سکتے ہیں ایک اور خاص بات کہ ایکس آر پولی لیسی تھل ٹائپ ایکس آر پولی لیسی تھل ٹائپ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے اس سے پہلے ہم نے ریپٹائلز میں بھی بات کی تھی کہ ان کا بھی انڈا کیسا ہوتا ہے پولی لیسی تھل ہوتا ہے اور برڈز کا بھی کیا ہوتا ہے پولی لیسی تھل اور پولی لیسی تھل کا کیا مطلب ہے کہ پولی کا مطلب ہوتا ہے انارمس میکسیمم لیسی تھل مین یاگ یعنی کہ انڈے میں زردی کی مقدار کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ انڈے کیا کہلاتے ہیں پولی لیسی تھل کہلاتے ہیں لیٹس سپوز ایٹ کہ یہ انڈا ہے اگر ہم آوٹر مارفولوجی دیکھیں تو ریپٹائلز کے لحاظ سے ان کا جو انڈا ہوتا ہے وہ کیلکیریس شیل سے کورڈ ہوتا ہے جبکہ جو ریپٹائلز کا جو انڈا ہوتا ہے وہ لیدری شیل سے کیا ہوتا ہے کورڈ ہوتا ہے وہ یوجلی پروٹین کا بنا ہوتا ہے اس کا شیل اور یہاں پر اس کا شیل کس کا بنا ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے تو ایک سار پولی لیسیتل اور زردی کی مقدار زیادہ کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے جو ڈیولیمنٹ ہے وہ آوٹ سائیڈ آف دا باڈی ہوتی ہے جب آوٹ سائیڈ آف دا باڈی ہوتے تو دورنگ دا ڈیولیمنٹ ایمبریو اپنی جو نارشمنٹ ہے غزہ ہے وہ یوک سے کیا کرتا ہے حاصل کرتا ہے ایک اور خاص بات امپورٹنٹ کریکٹر دیز آر کالٹ ایمنیوڈز ان کو ہم ایمنیوڈز بھی کہتے ہیں ایمنیوڈز کے ڈیولیمنٹ کے دوران یعنی کہ ان کا جو ڈیولیمنٹ ہوتا ہے لیٹس سپوز دیڈ یہ چک کا ڈیولیمنٹ ہے اور یہ ڈیولیپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اٹیچمنٹ ہے اس کی کس کے ساتھ یوک کے ساتھ میگا کر کے دیکھ رہے ہیں بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یوک ہے لیٹس سپوز جس سے یہ نرشمنٹ حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایمبریو کے گرد ایک پروٹیکٹف کورنگ پائی جاتی ہے اس پروٹیکٹف کورنگ کا نام کیا ہے ایمنیون ہے اگر یہ ایمنیون موجود ہے کس کے گرد ایمبریو کے گرد تو وہ ایمنیوڈز کہلاتے ہیں اب چک میں جو ایکسٹرا ایمبریونک لیئر ہیں وہ کونسی ہے ایک تو ایمنیون ہو گئی دوسری کہلاتی ہے کوریون تیسری کہلاتی ہے ایلن ٹوائیس اور ایک اور ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمبریو سیک ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیا ہوتی ہیں لیئرز پائی جاتی ہیں ایکسٹرا ایمبریونک لیئر ایمبریو سیک یعنی جو یوک سیک ہے یوک سیک ہے جسے یہ نرشمنٹ کیا ہے پروائیٹ حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ایکسٹرا ایمبریونک لیئرز ہیں ریپٹائیس میں بھی ہوتی ہیں برڈز میں بھی ہیں اور میمبرز میں تو یہ تین گروپس ایمانیورس کہلاتے ہیں تو یہ تین گروپس ایمانیورس ہیں کون کون سے ہیں ریپٹائیس ہیں دوسرے پر ہمارے پاس یہی برڈز آ جاتے ہیں اور تھرڈ ہمارے پاس کیا ہیں یہ میمبرز ہیں تو ایگزام میں اس طریقے سے بھی کسچن آتا ہے تھوڑا سا چینج کر کے رائیٹ ڈاؤن ڈا کریکٹرس آف ایمانیورس تو اس میں آپ ریپٹائیل کے جنرل کریکٹرس ایفز کے جنرل کریکٹرس اور میمبرز کے جنرل کریکٹرس اچھا ایک گروپ ہے این ایمانیورس این ایمانیورس این ایمانیورس ان اینیورس کو کہتے ہیں جن میں ایمانیون یہ ایکسٹرا ایمبریونک لیئر موجود نہیں ہوتی ہیں ایمبریو کے گرد اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے آپ کے پاس پائیسیس یعنی کہ مچھلیاں اور ایمفیبیا یہ این ایمانیورس کہلاتے ہیں تو یہ دیل سٹرنٹ ذہن میں رکھے گا اگر write down the کریکٹرس آف این ایمانیورس تو جنرل کریکٹرس آپ پائیسیس اور ایمفیبیا لکھیں گے اور write down the کریکٹرس آف ایمانیورس تو اس میں تین کلاسس آ جاتی ہے ریپٹائیس کے بھی کریکٹر لکھیں گے ایفز کے بھی کریکٹر لکھیں گے اور میمبرز کے بھی کریکٹر لکھیں گے تو دیل سٹرنٹ یہ ہمارے پاس جنرل کریکٹرسٹکس تھے کلاس ایفز کے اس میں کون کون سے ہیں اس میں ایفز میں کچھ رننگ برس بھی آ جاتے ہیں جو کہ اڑ نہیں سکتے ان کو کلاس ریٹیٹی کہتے ہیں اور بیشمار ایسے برس ہیں جن میں اڑنے کی صلاحیت ہے تو ان کو کلاس سب کلاس کیرینیٹی کے اندر رکھا ہے تو یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات ہوگی کلاس سب کلاس ریٹیٹی اور سب کلاس کیرینیٹی تو ریٹیٹی کے اندر ڈیو سٹوڈنٹ کون آ جاتے ہیں آسٹریچ آ جاتا ہے جو اڑ نہیں سکتا کیوی ہے ایمو ہے کیسو وری ہے جبکہ جو کیرینیٹی ہے جن میں فلائنگ برس ہیں جو بیسٹ ایکزامپل آپ کے ایرگید ماحول میں نظر میں آتے ہیں جیسے پیرٹ ہو گیا پیسر ہو گیا چڑیا ہو گیا سائٹا کیولا ہو گیا توتا ہو گیا کوروس کبوہ ہو گیا بوبو آول ہو گیا ککو ہو گیا وڈ پیکر ہو گیا مینہ ہو گئی کوئل ہو گئی بیشمار ٹائپس کے کیا ہیں فلائنگ برس ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹ امید ہے کہ یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ سٹوڈنٹ جو آج جنہوں نے نیو جوائن کیا ہے فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے سر پروفیسر سگیر احمد آپ لوگ کے لئے نئے نئے ویڈیو لے کر آئیں گے نئے نئے لیکچرز لے کر آئیں گے اور سر سگیر کا نعرہ ہی ہے کہ ہر گھر میں ڈاکٹر ہمارا ہے یعنی ان کا نعرہ ہے ہر گھر میں ڈاکٹر ہمارا ہے تو فری آف کاؤسٹ ایڈوکیشن پروائیڈ کی جاری ہے سٹوڈنٹ بہت انفارمیٹیو لیکچرز ہوتے ہیں تو فوراں آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اس ویڈیو لیکچر کو تب تک کے لئے اپنے سر پروفیسر سگیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ